بسم اللہ الرحمن الرحیم مشروطیت یعنی کنڈیشننگ کی اصول و زوابت وضع کیے کنڈیشننگ دیکھیں مشروطیت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو کسی کے ساتھ شرط کر دیا جائے جب ہم نے کنڈیشننگ کی بات کی ایٹ مینز کہ ہم نے کسی چیز کو اس کے ساتھ کنڈیشن کر دیا ایک چیز کو ہونے کے لیے دوسری چیز کا ہونا شرط قرار دے دیا گیا تو یہ چیز مشروطیت کہلائی جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک مطلب اچھے کھانے کی جو خشبو ہے وہ ہماری بھوک کو بڑھا دیتی ہے تو ایٹ مینز ہماری بھوک کو بڑھانے کے لیے جو خشبو کا اچھا ہونا یا کھانے کی پریزنٹیشن کو اچھا ہونا جو ہے وہ ایک اس کے ساتھ شرط کر دیا گیا وارسن نے ان تجربات کو سراحا اور انہی انسانی کردار کی تشریح اور کنٹرول میں استعمال کرنے لگا کہ ہم انسان کو کیسے انسانی بیہیوئر کو کس طرح سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور انسانی بیہیوئر کی ایکسپلینیشن کیسے کر سکتے ہیں اس نے ان والے ایکسپیرینسز کو جو پیبلو اور سکنر نے سولہ ثوابت وضع کیے تھے اس نے ان کی ایکسپلینیشن میں اس کو استعمال کیا جے بی وارسن کا کہنا تھا کہ انسان سب اپنے محول سے سیکھتا ہے غلط عداد بھی اپنے محول سے سیکھتا ہے اور جس طرح سے وہ سیکھتا ہے غلط عداد اس طرح سے اس کی غلط عداد جو ہیں وہ چھڑوائی بھی جا سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان سب کچھ اپنے محول سے سیکھتا ہے پیرنٹس اس کو سکھاتے ہیں اچھا برا محول کیسا ہے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا جو چیزیں ہیں وہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت تو اس کا جو سلیٹ ہے وہ جان لوک نے کہا تھا کہ وہ بالکل جو اس کا دماغ ہے وہ ایک مومی تختی کی ماند ہے پھر جیسے جیسے تجربات گزرتے ہیں جیسے جیسے اس کے دنیا میں آکے تجربات کرتا ہے وہ اس کے مطابق اس پہ جو ہے وہ پرنٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا دماغ جو ہے ان چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے محول سے سیکھتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک تھیری پیش کی تھی جس کو ایسار تھیری کا نام دیا گیا یعنی سٹیمولس ریسپونس تھیری سٹیمولس کا مطلب ہے محیج محیج جب کسی چیز پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی رسپونس ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ وہی والی چیز ہے جو ایکشن رییکشن والا فورمول ہے ایکشن کے طور پر آپ ایک بال جو ہے وہ دیوار پر مارتے ہیں رییکشن کے طور پر وہ واپس آتی ہے ایکشن کے طور پر تیز لائٹ آنکھوں میں پڑتی ہے رییکشن کے طور پر آنکھیں چندے آ جاتی ہیں ایکشن کے طور پر ہم کوئی چیز کانوں کو سنائی دیتی ہے رییکشن کے طور پر ہمارا کان ان چیزوں کے میننگ جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ کس طرح کی بات ہوئی ہے اب جب ایس آر تھری پیش کی گئی لیکن بعد میں اس کو ایس آر تھری کے نام سے پریزنٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ ایس آر تھری کا مطلب ہے کہ سٹیمولس رسپونس اٹ مینز کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کے ساب انٹیٹی ہے کہ آپ نے اورگنیزم کو بیچ میں سے نکال دیا یعنی انسان مشین کی مانت بن گیا کہ ایکشن آئے گا تو رییکشن ہوگا ایکشن رییکشن والا فارمولا مشینوں پہ لگ سکتا ہے لیکن انسان پہ نہیں تو اس کے لیے انہوں نے تھری میں جو چینج کیا وہ ایس آر تھری کا نام دیا گیا یعنی سٹیمولس آرگنیزم رسپونس تھری یعنی سٹیمولس کس پہ لگتا ہے آرگنیزم پہ اور پھر آرگنیزم اس کا رسپونس کس طرح سے دیتا ہے کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے یہ چیزوں کی نظریہ کے ساتھ اس کو تبدیل کیا گیا نفسیات کو علم کردار کہنے والوں کو کرداریت پسند کہا گیا کہ وہ انہوں نے کردار کی سائنس کہا سائیکالوجی کو تو اس وجہ سے ان کو کرداریت مکتبہ فکر جو ہے وہ کہا گیا نفسیات کو اس کے بعد بہت فائدہ ہوا اور انسانی کردار کا متعلیہ جو ہے وہ اوبجیکٹیو طریقے سے کیا جانے لگا جو ایک سائیکالوجی میں سب سے بڑی خامی تھی کہ یہ صرف جو ہے وہ ہم اس کو پڑکٹ نہیں کر سکتے اگر ہم کہتے ہیں سائیکالوجی ازا سائنس آف سول ہے مائنڈ ہے یہ کانشیس نیس ہے یہ ہم اس کو پروو نہیں کر سکتے لیکن اب وہ اوبجیکٹیو لی ایک بہیوئیر سٹیڈی ہونے لگا لیکن علم نفسیات کو صرف اگر یہ کہا جا کہ یہ جسٹ جو ہے وہ سائنس آف بہیوئیر ہے تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہے اس کے کہنے سے اس میں بہت ساری جو ہے وہ خامیان راجتی ہیں یہ جسٹ جو ہے وہ سائنس آف بہیوئیر نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے پھر جو تھا وہ کرٹیسیزم بھی اس پہ ہوا جب باقی ساری ڈیفینیشنز پہ کرٹیسیزم ہوا تو اس پہ بھی بہت سارا کرٹیسیزم ہوا جے بی وارسن فوکسڈ اونلی ایکسٹرنل بہیوئیر اب کیا کیا کہ جے بی وارسن نے کہا کہ ہم ایکسٹرنل بہیوئیر پہ ایکسٹرنل آبزرویشن پہ فوکس کیا انسان کس طرح کا بہیو کرتا ہے کیسے بیٹھتا ہے ہم نے ان چیزوں کو فوکس کیا لیکن جو ایکسکلوڈ کر دیا اس نے اس کے انٹرنل بہیوئیر کو جو اس کا انٹرنل بہیوئیر تھا وہ اس کے حساسات ہیں خیالات ہیں اور جذبات ہیں اس کی کوئی حسیت نہیں ان کو بیچ میں سے خارج کر دیا گیا ایسا تو نہیں ہوتا ہر چیز میں انسان کے حساسات جذبات اور خیالات جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں لیکن جے بی وارسن نے اس کو بیچ میں سے نکال دیا پھر ذہنی عمال کے مطالعے کے بغیر کردار صرف ایک آٹومیٹک بہیوئیر رہ جاتا ہے میکان کی رد عمل رہ جاتا ہے کہ اگر اس میں سے اس کے جذبات حساسات کو آپ نکال دیں تو وہ تو ایکشن ریاکشن والا فورمولا ہو جائے گا اور اس میں سے اصل چیز جو ہے وہ نکل جائے گی جے بی وارسن نے کہا کہ جانوروں پر کیے گئے تجربات کو انسانوں پر لاغو کیا گیا یہ غلط چیز ہے کیونکہ جب آپ جانوروں پر کوئی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو اس کو انسانوں پر نہیں لاغو کر سکتے جانور سوچ نہیں سکتے بول نہیں سکتے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے سیکھ نہیں سکتے تو آپ ان کی کیے ہوئے جو تجربات ہیں آپ اس کو انسانوں پر لگا دیں تو یہ تو بہت انتحاب صندی کی بات ہے اور یہی چیزیں جو ہیں وہ شعور لا شعور اور تہتہ شعور کو بلکل ہی بیچ میں سے نکال دیا گیا جو ہماری پرسنالٹی کے بلڈنگ بلوکس ہیں جس کے بغیر ہماری پرسنالٹی جو بنتی نہیں ان چیزوں کو بیچ میں سے نکال دیا گیا اور پھر اس نے اس پر فوکس کیا کہ جو ہمارا اورگنزم ہے اوزویا ہے وہ محض مشین نہیں ہے کہ جو محیج کے نتیجے میں ردعمل پیش کرے بلکہ اس کے اپنے احساسات جذبات اور خیالات بھی اس کے عقاس ہوتے ہیں جو اس کے کاموں سے اس کے ریزلٹ سے اور اس کے ڈیسیجن سے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ اس کی اپنی پرسنالٹی کس طرح سے کسی فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے بعد سائیکولوجی کی ایک کمپری ہنشپ ڈیفینیشن جو دی گئی نفسیات اوزویا کے مکمل متعلیہ کا نام ہے اس میں داخلی اور خارجی کردار شعور، ذہن، ذہنی، عمال سب داخلی کردار کا حصہ ہیں اوزویا کے ذہنی عمال اور کردار کے سائنسی متعلیہ کا جو نام ہے وہ سائیکولوجی ہے اور سائیکولوجی کو اے بی سی موڈل کا نام دیا گیا اے کا وہی مطلب ہے try to understand a person's emotion effect اے is equal to effect effect کا مطلب ہے کہ ہم کسی شخص کے emotion کو understand کرتے ہیں کہ اس وقت ان حالات میں اگر کوئی شخص دکھی قفیت میں ہے خوش ہے یا neutral ہے تو اس کے جس بات کیا ہیں اس وقت پر بی بیہیویر ہے کہ whatever she is thinking کہ اس کے جس بات یا خیالات اس ٹائم کس طرح کے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ سوچ کیا رہا ہے ظاہر ہے اس کے جس بات احساسات اگر اداس ہوں گے تو وہ thinking بھی اس ٹائپ سے کرے گا خوش ہوں گے تو اس طرح سے کرے گا decisions اگر کسی important چیز کے بارے میں لے رہا ہے تو وہ اس کا behavior بھی ویسا ہوگا اور جیسا اس کا behavior کسی چیز کے بارے میں وہ سوچے گا اس کا it means positive ہوا it means کہ وہ اس چیز کو positive جانتا ہے ایک چیز کے بارے میں اس نے negative understand کیا اس کا behavior بھی اس کے بارے میں negative آیا it means وہ اس چیز کو جانتا بھی negatively ہے پھر psychology as a science نفسیات میں ذہنی عمال اور کردار کا متعلق کیا جاتا ہے اس لیے سے science کہا جاتا ہے science بزاتے خود کوئی علم نہیں ہے یہ ایک standard procedure ہے جس میں ہم اپنی معلومات کو منظم انداز میں پیش کر سکتے ہیں scienceی معلومات کو کنٹرول کنڈیشن کے تحت کیا جاتا ہے حاصل شدہ اب پھر جیسے کنٹرول کنڈیشن کے کیسے ہے کہ آپ نے H2O اگر ملائیں تو وہ وارٹر بنتا ہے یہ وارٹر کا فارمول ہے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں دنیا کے لیے وارٹری میں آپ اسی consistency سے اور اسی ریشو سے اگر hydrogen اور oxygen کو ملائیں گے تو پانی بنے گا لیکن اگر آپ ریشو غلط کر دیں گے تو وہ کچھ اور چیز بن جائے گی پانی نہیں بنے گا تو یہ جو کنٹرول کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس ریشو سے اسی circumstances کے اندر آپ نے کام کرنا تو یہی result نکلے گا حاصل شدہ ملومات کی مدد سے پیش گوئی کی جا سکتی ہے پھر prediction کی جا سکتی ہے کہ جو ہمارے رد عمال ہمارے سامنے آئی ہیں ہم نے اس کی بنا پہ جو ہے وہ ایک چیز کو سامنے لے کے آئے کہ وہ کس طرح سے predict کرتی ہے وہ اچھی ہے بری ہے پھر وہ صحیح ہوگی غلط ہوگی پھر ہم اس کے بارے میں predict کر سکتے ہیں نفسیات بھی ایک science ہے کیونکہ اس میں بھی حلات و واقعات اور مختلف انسانی کرداروں کی وضاحت کی جاتی ہے اور انسانی کردار کو جو عوامل متاثر کرتے ہیں ان کو control کیا جاتا ہے اور ان control یا متغیرات کو control کر کے ہم رد عمل پیش کر سکتے ہیں وہی والا ورنہ نہیں ذہنی عمال اور کردار کی وضاحت کرنا اور وجوہات کا پتہ لگانا کہ اگر ایک شخص نے ایسا کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے اس کے ذہن میں اس سے لے کر اس چیز کو کیا چیز چل رہی تھی یہ ساری چیزیں پشین گوئی کرنا یہ psychology کے جو objectives میں شامل ہیں پھر ہے اس کے بعد explanation of psychological definition سب سے پہلے تین چیزیں ہیں psychology کی definition میں ہم نے تین چیزیں اس میں لیے organism ہے organism وہ چیز ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں انسان نامیات every living thing having brain is called organism according to it men women children animal all are organism کیونکہ وہ زندہ ہیں اور وہ دماغ رکھتے ہیں تو وہ organism کہنائیں گے science کیا ہوتا ہے facts collection methods کہ آپ جو facts ہیں جو حالات و واقعات ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے collect کیا اور standard procedure کے حساب سے آپ نے جب اس کو جانا یا اس کو present کیا تو وہ science ہو گیا پھر behavior ہے اور جو ہمارا behavior جس کو ہم observe کر سکتے ہیں جو نظر آ سکتا ہے اور observable movements ہیں جو ہماری movement نظر آتی ہیں اور پھر ہمارے mental processes the mental condition of a person called mental processes کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے کیسے کام کرتا ہے چیزوں کو perceive کیسے کرتا ہے اس کا دماغ ان چیزوں کو negative لے رہا ہے positive لے رہا ہے کس طرح سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے یہ چیز جو ہے وہ mental process کہلائے گا موسیقا